بسم اللہ الرحمن الرحیم نور ریسپیز میں آپ کو ایک پر پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے کراچی کا مشہور چکن پراتھا رول جی ہوم میڈ آپ کو سکھایا جائے گا ٹھیک ہے تمام چیزیں وہ جو آپ کی گھر کے اندر موجود ہو اور بلکل اسی طرح ٹیسٹ جو کہ آپ باہر سے چکن پراتھا رول خرید کر کھاتے ہیں ٹھیک ہے پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے لیے اس کو آسان بنایا جائے اچھا تو اس کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے ویری سمپل میں نے دو کپ آٹا لیا ہے گھر کا اگر آپ چاہے تو میدہ بھی ٹوٹل یوز کر سکتے لیکن میں ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے کوشش کرتی ہوں جو گھر کا آم ڈیوٹین کا آٹا ہوتا ہے اسی کو میں نے لیا ہوا ہے آدھا ٹیبل سپون میں نے چینی لیو بھی ہے آدھا ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہوا ہے دو ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہوا ہے اور یہ نیم گرم پانی نیم گرم پانی میں نے لیا ہوا ہے یہ گھونتے وقت جتنا ہمیں کام میں آ جائے گا اتنا ہم لوگ یوز کر لیں گے اچھا اب میں اپنے تسلے کے اندر تمام چیزیں شامل کرتی چلوں گی یہ ہمارے پاس دو کپ آٹا ٹھیک ہے اب یہ جو دو کپ آٹا ہم لوگ نے شامل کیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا ایسا ایک ویل بنا لوں گی اس ویل کے اندر آدھا ٹی سپون یہ چینی آدھا ٹی سپون نمک اور میں گھی یوز کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون اگر آپ چاہے تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے اگر کوئی ایل تیشو کچھ ایسا پرابلم ہے تو بسے نارملی وہ لوگ باہر آئل ہی یوز کرتے میں گھی اس لئے یوز کر رہی ہوں کیونکہ گھی تھوڑا سا اور اسے خستہ بنا دیتا ہے اور پراتو کے فلیور کو اور بھی بہت زیادہ اچھا کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ گھی بغیرہ یہ سب شامل کرنے کے بعد اب آپ اسے اس طرح سے ایک ساتھ شامل کر لیجی ٹھیک ہے میک شور اپنے ہاتھ آٹا گوننے سے پہلے آپ دھو لیجی یہ سمپل جو کہ پراتو کے لیے جو آٹا پرپیر کیا جاتا ہے بلکل وہی چیز ہے ٹھیک ہے ان کو ایک ساتھ ملانے کے بعد تھوڑا سا گھی کو اور آٹے کو ملانے کے بعد آپ آپ اسے پانی سے جو کہ نیم گرد پانی ہے اس سے گون لیں گے ٹھیک ہے اب دو ملٹ مجھے اسے گونتے ہوئے ہو گئے تھے میرے یہ جو برطن میں تھوڑا سا گھی رہ گیا تھا اب یہ والا گھی میں اس کے اوپر لگا دوں گی برطن اچھی طرح سے ساپ کر دوں گی اور اس کے ساتھ پھر تھوڑا سا میں اسے گون لوں گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے گون جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی پرات نہ جمیں ٹھیک ہے اب اس آٹے کو ملانے کے ٹائٹ برطن میں ٹھیک ہے رکھ دوں گی اور آپ اسے آدھا گھنٹہ 20 منٹ 45 منٹ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا یہ رکھا رہے گا اتنا ہی ہے اور اچھا ساپٹ ہو جائے گا اب آٹا ملنے کے بعد پراتھو کے لیے ہم لوگ اس کی چٹنی تیار کرتے ہیں چٹنی کے لیے ہمیں چاہیئے آدھا ٹیبل سپون لسن پاودر ایک تی سپون لال مرچو کا پاودر ایک ٹیبل سپون زیرا پاودر ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہے یہ چار بڑے ٹیبل سپون دہی اور دو ٹیبل سپون مایونیز ٹھیک ہے یہ چٹنی جو اس کے لیے ہوم میڈ میں پرپیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور خوب کرتے ہوں کہ آپ کو یہ چٹنی اس کے ساتھ بہت پسند آئے گی ٹھیک ہے اب ان سب چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر لیجئے دہی مائنیز یہ لہسن پاودر لہسن جو میں نے گھر پہ ہوم میڈ ڈرائی کیا ہوا تھا ٹھیک ہے آدھا ٹی سپون لال مرچو کا پاودر ٹھیک ہے اور ایک ٹی سپون یہ زیرا پاودر ٹھیک ہے ٹیبل سپون زیرا پاودر ہے اب انہیں اچھی طرح سے آپ مکس کر لیجئے ٹھیک ہے اور یہ چٹنی اس کے ساتھ بہت کمپلیمنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے انہیں مکس کر کے اچھی طرح سے آپ اسے مکس کر لیجئے ٹھیک ہے اور اسے بھی مکس کرنے کے بعد آپ سائٹ پہ رکھ لیجئے آہستہ ہستہ اس کے ثری سٹپ ہے ایک اس کے خراتھا کاٹا گوننے کا سٹپ دوسرا اس کی چٹنی بنانے کا سٹپ اور تیسرا اس کے لیے چکن کی پریپریشن کا سٹپ ٹھیک ہے تو چٹنی پریپیر ہوگی اب اسے بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کے ثرڈ سٹپ چکن کے اوپر آ جاتے ہیں تو چکن میریڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے دو ٹیبل سپون دہی ایک ٹیبل سپون لال مرچو کا پاوڈر آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون کالی مرچو کا پاوڈر اور آدھا ٹی سپون کال گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون کٹا بھنا زیرا ایک ٹیبل سپون آدھا ٹی لہسن کا پیسٹ ایک سا آدھا لیمن اور کوئلا اس کے اندر سموک دینے کے لیے ٹھیک ہے 250 گرام 250 گرام ہمارے پاس چکن ہے اب ہم تمام مسالے اس کے اندر شامل کرتے جاتے ہیں تاکہ یہ میریڈیٹ ہو جائے ٹھیک ہے لال مرچو کا پاوڈر نمک کٹا بھنا زیرا کالی مرچ اور گرم مسالہ پاوڈر ادرک لہسن کا پیسٹ دہی ایک ہاف نمہ لیمن لیمن اس کو اور ٹیس پہ دے گا اور اسے کلائے گا بھی اچھا میں نے جو چکن کا گوش لیا ہے 200 گرام یہ میں نے تھائی کے پیسز لیا ہوئے انہیں ڈی بون کر لیا ہے ان سے بون ہٹا لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کچھ لیمن کے سیٹ چلے گے نکال دیجئے کڑگا کر دیتے ہیں سالوں کو ٹھیک ہے اب آپ انہیں اچھی طرح سے مکس کر دیجئے ٹھیک ہے آپ چاہے تو اس کے اندر فود کلر بھی ریڈ کلر کا یوز کر سکتے ٹھیک ہے ریڈ فود کلر آپ اس کے اندر چاہے تو یوز کر سکتے بلکل آپ کا کلر جیسے باہر کے چگن کا ہوتا ہے ویسے آئے گا لیکن مجھے فود کلر اور اتنے اچھے نہیں لگتے تو میں اس کے اندر ایسا چیتنا یوز نہیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر چاہے تو آپ کو پسند دے تو آپ یوز کر لیجئے ٹھیک ہے اب آپ اسے بھی تقریبا 20 سے 25 منٹ کے لیے یا 45 منٹ کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ لیجئے ٹھیک ہے جتنا مرینیٹ ہوگا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا ٹھیک ہے اب میں اسے رکھ دیتی ہوں مرینیشن کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ٹھیکن ہماری مرینیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اسے تقریبا ایک ہنٹہ میں نے رکھ گیا تھا اب میں نے کڑھائی میں صرف دو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر زیادہ آئل نہیں ڈالا جاتا اب میں یہ مرینیٹڈ ٹھیکن اس کڑھائی میں چامل کر دیتی ہوں کمام مسالہ اچھی طرح سے آپ اس سپیشلہ کے مدد سے اس کے اندر ڈال دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس سے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ہانچ میڈیم کر لیجئے ٹھیک ہے اور یہ اب بلکل ہماری چکن سب ریڈی تھا کچھ بھی اس کے اندر ایسا چ کرنے کے لیے نہیں تھا اب یہ مرینیٹڈ ٹھیکن ہم لوگ آئل میں پکا لیں گے ٹھیک ہے تھائی کا گوش ہے تو بنے گا تو سوکت ہی ہوگا اگر آپ کو سینے کا گوش پسند ہے ٹھیک ہے تو آپ شامل کر سکتے لیکن موسٹی جو بائر ملتا ہے وہ لوگ ان کا چکن اتنا سوکت کیوں ہوتا ہے ایک تو مرینیشن بہتا چیوی ہوتی اور دوسرا وہ تھائی کا گوش ہوتا ہے اس لئے وہ بہت زیادہ سوکت ہوتا ہے اب میں اسے بھونگی پکا لوں گی ٹھیک ہے چکن کو اور یہاں میں نے کوئلے کوئلے کا ایک پیس میں نے رکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے گرم ہونے کے لئے تاکہ چکن بن جائے تو میں اس کے اندر کوڑے کا دم دوں گی اب جو آٹا ہم لوگ نے پراتھی کے لئے گونڈا تھا اس سے میں نے 3 پیڑے چھوٹے بنا لیے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے سائز سے حساب سے بنا لیجے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو پیڑوں کو بیل لیتی ٹھیک ہے ابھی ان کے اندر مجھے لگانا ہے پراتھو میں آپ کو پتر اندر گھی لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا بیل لیتی ہوں ابھی ہم لوگ نے گونڈا تھا اس میں تقریبا دو اور مزید پراتھے بن سکتے ہیں اگر آپ اس سے تھوڑے سے اور چھوٹے بنائیں گے تو آپ کے چھے پراتھے بن جائے گے میں نے پیڑے تھوڑے سے بڑھے دی یہ ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم اس طرح سے بیل لیتے ہیں اب یہاں میں اس کو اسے رکھ دیتی گی لگائیں گے ٹھیک ہے آپ اویل بھی لگانا چاہے تو آپ اویل بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے گی میں اس کے اوپر سپریٹ کر دیتی یہ گی ہی اس کی پڑتوں کو خستہ بنائے گا اور اس کا ڈیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوگا تھوڑا سوکھا آٹا بھی آپ اس کے اندر شامل کر دیجئے صحیح ہے اب ہم اسے ایک سائٹ سے ٹھیک ہے یوں کٹ لیں گے جیسے نورملی گھر کے پراتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اب انہیں رول کرنا ہم سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے میکشور کیجئے کہ اس کے اندر کوئی گیک نہ رہے میں پوری کوشش کروں گے کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ اندر کی طرف کر دیجئے اب اسے پرس کر کے یوں رکھ دیجئے اب اس طرح سے باقی دو پراتے بھی بنا لوں گی صحیح ہے میں نے تینوں پیڑے بنا لی ٹھیک ہے اس سے اب میں نے ڈلنا شروع کرتی ہوں ان پیڑوں کو ٹھیک ہے آپ پہلے تھوڑا سا پیڑوں کو ان کے جو نئی پیٹھیا ہیں ان کو تھوڑی سی پراتیس کی ضرورت ہے اب آپ نے ہلکے ہاتھوں سے بیل دیجئے کیونکہ اس کے اندر گھیسے پرتے بنی مہی ہے آپ نے جواب کو لگے کہ نیچے سے لگنے کا تھوڑا سا ہے تو پھر آپ اسے سوکھ آٹا لگا دیجئے جسے خوشکہ بھی کہتے ہیں اب اسے آپ اچھی طرح سے کنارے درمیان اس کا سارے اسے جیسے بیلی ہوگے ہونے چاہیے ٹھیک ہے میں ایک دفعہ اور اسے کر جنگ ٹھیک ہے اسے آپ کے پراتھا بہت اچھی طرح سے بیل جارے گا ٹھیک ہے اس کے پراتھے نہ زیادہ بہت باریک ہونے چاہیے نہ ہی موٹے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے میں تینوں پراتھے بیل دوں گی اور انہیں توے کے اوپر سکھنا شروع کر دیں اب پراتھا جو میں بیل لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے توے پہ دال دے ٹھیک ہے اب اسے ڈال ٹھیک ہے احتیاط کیجئے ٹھیک ہے آت بات مد چلا لیجئے صحیح اب یہ جیسے تھوڑا سا اس کے منٹ پراتھا ڈالنے سے پہلے یا روٹی بنانے سے پہلے توا اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے ٹھیک ہے توا اچھی طرح سے گرم پہلے آنچ اب میں اپنی کم کر دیکھیں ٹھیک ہے سہیے پراٹھے کو آپ مسلسل اپنے چمچ سے کھلاتے رہیے ٹھیک ہے سہیے ایک سائٹ جب ہو جائے گی تب ہم دوسری سائٹ کریں گے اس کی اس کی سائٹ پلٹ دیکھیں آپ دیکھیں یہ پراٹھا کتنی اچھی طرح سے سکھ چکا ہے صحیح ہے اب اسی طرح سے میں پاکی دو پراٹھے بھی سکھ لوں گی ٹھیک ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ میں نے تینوں پراٹھے بھی بنا لیے ہیں صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب سرپ اس کی اسیمبلنگ رہ گئی ہماری چٹنی جو کہ یہ رکھی ہوئی تھی پہلے میں بنا چکے تھے پسا ہوا لہسن اور بھنا ہوا درک بھنا ہوا زیرہ جو اس کے اندر شامل تھا بہت اچھے سے اس کے اندر ٹیس شامل ہو چکا ہوگا انڈین رنگز رول کے اندر ڈالنے کے لیے اور یہ ہمارا چکن صحیح ہے اب میں آپ کو اس کی اسیمبلنگ بتاتی ہوں کیسے آپ نے کر دائیں آپ ایک ادر پتر پیپر لیں گے اس کے اوپر اپنا پراٹھا رکھیں گے اچھے سے دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے جو دھئی کی چٹنی بنایا ہے وہ آپ اس کے اوپر لگائیں گے اس کی تمام چیزیں رننگ نہیں ہونی چاہیے ساری چیزیں تھوڑی سی ٹھک ہونی چاہیے کیونکہ اس سے گرنا نہیں چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ باہر کا پراٹھا رکھاتے ہیں تو وہ بلکل سٹپ اندر سارا کچھ اچھی طرح سے ہوتا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں یہ چکن کے پیسز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تھائے کا چکن ہے تو یہ بہت زیادہ نرم ہوگا ٹھیک ہے صحیح ہے اب میں اسے انیان رنگ سے ڈیکوریٹ کر دیتی ہوں اس کے اندر سپ انیان رنگ ہوتے ہیں آپ لوگوں نے باہر جو کھایا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ اور کچھ اس کے اندر ایسا نہیں بھرا جاتا سپ انیان رنگ ٹھیک ہے صحیح اور میں اسے بند کر دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ جب اسے بند کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے پہلے اس پراتھے کو رکھیں ٹھیک ہے اور پھر اسے آپ بند کریں یہ والا میں نے تھوڑا سا بڑا بنایا تھا ٹھیک ہے آپ اسے بٹر پیپر کے اندر ریپ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے چکن رول بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے بٹر پیپر میں بھی ریپ کر لیا ہے یہ اس کے ساتھ جو یہی اس کی دھائی کی چٹنی تھی مایونیز کے ساتھ اور یہ تھوڑا سا چلی گارلک سوس اگر آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ہماری محنت کو سرائیے گا میری ریسپی پر کمنٹ بھی کیجئے گا اسے شیئر بھی کیجئے گا اور ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور بھی کیجئے گا ٹھیک ہے جاتے جاتے وقت آپ سے ایک اچھی سی بات کر سکو زندگی میں دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنے اور آسانیاں بانڈئے کیونکہ یہ آسانی ایک ایسی چیز ہے یہ کسی نیکی سے کم نہیں ہے آپ کے لیے شاید وہ چیز کوئی معنی نہ رکھتی ہو لیکن دوسرے کے لیے وہ بہت مائنے رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ پیس